بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسک سبجک ارابک لیکچر ایٹ یعنی لغہ دل قرآن میں سے آپ لوگ کو یہ لیکچر آٹھ دیا جھا رہا ہے لیکچر آٹھ آپ لوگ کا ہے صفحہ نمبر 42 نکالیں الدرس الرابع افعال الدرس کا مطلب ہے سبق اور رابع کا مطلب ہے چوتہ اور درس الرابع کا مطلب ہے چوتہ سبق اور درس الرابع کا مطلب ہے چوتہ سبق چوتہ سبق آپ لوگ کا ہے افعال افعال کا مطلب ہے کام یعنی اٹھنا بیٹھنا چننا سونا اسی طرح کھانا پینا رونا بن کرنا نکلنا وغیرہ وغیرہ جتنے کام بھی ہوتے ہیں اسے افعال کہا جاتا ہے آپ دیکھیں پہلی پکچر کو آپ دیکھیں آدمی جاریمشی یمشی وہ چلتا ہے یمشی وہ چلتا ہے یجری پکچر کو دیکھیں آدمی وہ دھوڑ رہا ہے یجری وہ دھوڑتا ہے یس آدو آدمی اوپر سیوڑ پر چھڑ رہا ہے یس آدو کا ترچمہ آپ لوگ کریں گی وہ چھڑتا ہے یس آدو وہ چھڑتا ہے ینزلو سیوڑیوں سے نیچے آ رہا ہے آدمی ینزلو وہ اترتا ہے یجلیسو پکچر کو دیکھیں آدمی بیٹھا ہوا ہے یجلیسو وہ بیٹھتا ہے یقفو پکچر کو دیکھیں آدمی جو ہے نہ وہ کھڑا ہوا ہے یقفو وہ کھڑا ہوتا ہے یقفو وہ کھڑا ہوتا ہے یتوزعو وہ وضو کرتا ہے یکبیرو وہ تکبیر کرتا ہے یو کبیرو وہ تکبیر کرتا ہے یوسوالی پکچر کو دیکھتے جائے اچھا نماز پڑھتا ہے یوسوالی وہ نماز پڑھتا ہے یرکعو آدمی رکو کر رہا ہے یرکعو وہ رکو کرتا ہے پھر دیکھیں اس پکچر میں آدمی سجدہ کر رہا ہے یس جدو وہ سجدہ کرتا ہے یس جدو وہ سجدہ کرتا ہے یوسلیمو وہ سلام کرتا ہے نماز میں سلام پہر رچ یوسلیمو وہ سلام کرتا ہے یعکلو وہ کھاتا ہے یشربو وہ پیتا ہے پھر دیکھیں اس پکچر میں آدمی لکھنے کا کام کر رہا ہے یکتبو وہ لکھتا ہے یقرعو وہ پڑھتا ہے ینامو دیکھیں آدمی سو رہا ہے ینامو وہ سوتا ہے ینامو وہ سوتا ہے یوسلیمو وہ تسبیح کرتا ہے پھر نیچے پکچر میں دیکھیں آدمی ہنس رہا ہے یز حکو وہ ہنستا ہے یز حکو وہ ہنستا ہے اس کے ساتھ والے پکچر دیکھیں آدمی رو رہا ہے یب کی وہ روتا ہے پھر ساتھ والے پکچر میں دیکھیں دروازی کو کول رہا ہے یفتحو وہ کولتا ہے اس کے ساتھ والے پکچر میں دیکھیں آدمی دروازی کو بند کر رہا ہے یو غلقو وہ بند کرتا ہے پھر دیکھیں آدمی جو ہے باہر نکل رہا ہے دروازے سے باہر نکل رہا ہے یا خروجو وہ نکلتا ہے پھر لاس پیکچر میں دیکھیں وہ اندر جا رہے ہیں یا دخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ اندر آتا ہے یا دخلو وہ داخل ہوتا ہے یا وہ اندر آتا ہے تو یہ افعال کرنے کی کام عربی میں ان کے لئے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں پھر آئیں صفحہ نمبر 43 کی طرف 43 میں آپ لوگ کو افعال بتا دی گئی ہیں افعال ہیں الکلمات الجدیدہ الکلمات کا مطلب ہے الفاظ الجدیدہ کا مطلب ہے نئے الکلمات الجدیدہ کا مطلب ہوا نئے الفاظ یعنی آپ لوگوں نے ان سبق میں چند نئے افعال سیکھے ہیں عربی میں تو دیکھیں صاحب میں بتاتی جاتی ہو آپ اس پکچر کو بھی دیکھیں ساتھ میں آپ لوگ لکھتے ہو جائے یمشی وہ چلتا ہے بھوک میں سب سامنے لکھیں یمشی کے سامنے وہ چلتا ہے پہے دیکھیں یرقعو یرقعو کے سامنے لکھیں وہ رکو کرتا ہے یزحکو اس کے سامنے لکھیں وہ ہنستا ہے پھر ہے یجلیسو یجلیسو کے سامنے لکھیں وہ بیٹھتا ہے پھر ہے یشرب یشرب کے سامنے لکھیں وہ پیتا ہے پھر ہے یخ رو جو یخ رو جو کے سامنے لکھے وہ باہر جاتا ہے یو سلی کے سامنے لکھے وہ نماز پڑھتا ہے یو سب بے ہو کے سامنے لکھے وہ تسبیح کرتا ہے ینزلوں کے سامنے لکھے وہ نیچے اترتا ہے یا اکلوں کے سامنے لکھے وہ کھاتا ہے یو غلقوں کے سامنے لکھے وہ بند کرتا ہے یو کبیروں کے سامنے لکھیں وہ تکبیر کرتا ہے یا ناموں کے سامنے لکھیں وہ سوتا ہے یا سعدوں کے سامنے لکھیں وہ اوپر جاتا ہے یوسلموں وہ سلام کرتا ہے یافتحوں وہ کھولتا ہے یتوزعوں وہ وزو کرتا ہے یقرأوں وہ پڑتا ہے یجری وہ دھوٹا ہے یجری کے سامنے لکھیں وہ دھوٹا ہے پھر ہے یس جودو یس جودو کے سامنے لکھیں وہ سجدہ کرتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے یقی کے سامنے لکھیں وہ روتا ہے وہ روتا ہے یقفوں کے سامنے لکھیں وہ رکھتا ہے یقفوں کے سامنے لکھیں وہ لکھتا ہے یادخلوں کے سامنے لکھیں وہ اندر آتا ہے یادخلوں وہ اندر آتا ہے یا وہ داخل ہوتا ہے دون الفاظ جو ان اس کے لئے استعمال ہو سکتے ہیں یہ ہے آپ لوگ کے لکھنے کا کام 43 پیچ کا یہ آپ لوگ لکھنے کا کام کر لیں گے